موسیقی موسیقی جو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے پچیس کروڑ عوام کو پھینٹ چڑھیں تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ آپس میں بات کریں گے جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے مطالبات کی منظوری کا کوئی وعدہ نہیں کیا ٹیکنیکل کمیٹی معاملات کو دیکھے گی جو بات اسلامی کے وفنے باتیں کی ہم سہمت ہیں ان باتوں سے ٹیکنیکل کمیٹی جس میں وزیر پانی و بجلی سیکٹری جو توانائی ہیں ان کے ایس بی آر کے نمائندے وزارت خزانہ کے نمائندے کو شامل کیا ہے کل ہماری کوشش ہے کہ جو اگلا دور ہو ان مذاکرات کا ان میں معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ جائیں پینتیس کارکنان کی فیرستنوں نے دی ہے جو ابھی تک گرفتار ہیں جنوبی پنجاب کے اسلام میں حکومت نے فیل فور ان کی رہائی کا اعلان کیا ہے ناظرین بجلی کے بھاری بھرکم بلز نے عوام کو دن میں تارے دکھائے ہوئے ہیں بل بھرنے کے لیے لوگ چیزیں بیشنے پر مجبور ہیں نوبت گلے کاٹنے تک پہنچ چکی ہے اور جب حکومت سے اس بات کا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے تو پوری انتخابی مہم ہی اس وعدے پر شلائی تھی کہ عوام کو تین سو یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی تو پھر صاف انکار حکومت کی طرف سے آتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو نون لیک کا نہیں بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وعدہ تھا آپ کی جو الیکشن کمپین تھی نون لیک کی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تین سو یونٹ عوام کو فید دیں گے اس پر پوری آپ کی الیکشن کمپین جائے گی وہ بلاول صاحب کا اعلان تھا الیکشن کمپین کا وزیر تلات اتا تار شاید یہ نہیں جانتے لیگی قائد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے حق سے ہی ہے اور یہ وعدے جو ہیں انہوں نے سرعام کیے تھے یاد دلاتی ہوں آپ کو ہمارا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح اتا فرمائے بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں اس لئے ناظرین شاید علطاف حسین حالی کہے گئے تھے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے مری روڈ پر دھرنے سے امیر جماعت اسلامی کا خصوصی انٹرویو کیا ہے ان سے آگے کے پلان کو جاننے کی کوشش کیا ہے کہ ان کا جو دھرنا ہے یہ کب تک جاری رہے گا اور کیا وہ پھر آگے اسلام آباد آنے کا بھی پلان رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے سینئے راہنما آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن پہلے ذرا حافظ نیم الرحمان صاحب کی گفتگو سنتے ہیں مری روڈ پہ اس وقت میں موجود ہوں حافظ نیم الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت مجھے بہت اچھے سے انداز آئے گے کتنا مشکل آپ کا شیڈیول ہے اور کس طرح سے آپ اور لوگ یہاں پر موجود ہیں کیا چل رہا ہے حافظ صاحب اس وقت کیا اسٹیٹس ہے مزاکراتی کمیٹی کا پہلے آپ نے گورنمنٹ کی جو کمیٹی تھی اسے مسترد کیا پھر اب ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی بات آگئی ہے تو یہ کمیٹی کمیٹی والا معاملہ کب تک چلتا رہے گا اچھا دیکھیں ہم یہاں پر بولی چلانے بھی نہیں آئے تصادم کرنے بھی نہیں آئے سیدھی سیدھی باتیں بجلی کے بلکم ہونے چاہیے آئی پی پیس کو لگام دینی چاہیے تنخوادار لوگوں کے اوپر جو یہ سلیب لگایا ہے ٹیکس کا ختم ہونا چاہیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگا کے مہنگائی کیوں اور ایکسپورٹ کا ٹیکس ختم کریں فکس ٹیکس ختم کریں یہ جو ظالمانہ ٹیکس کا نظام ہے اس سے پوری معیشت تباہ ہوگی اور ہم مزید پھستے چلے جائیں گے ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت ابھی حل کر دے ابھی چلے جائیں گے اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کا مذاکرات کریں گے اس وقت ہمارے سینکڑوں بلکہ ہزار سے بھی اوپر لوگ گرفتار تھے ہم نے کہا پہلے لوگوں کو رہا کرو اب آج سائج سکر کے انہوں نے لوگ رہا کیے اور پھر ہم نے ان کی کمیٹی کو کوئی بات نہیں وہ آئے ہم نے ریسیف کیا اور آج مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہم نے اپنی پوری تمام تر چیزیں ان تک پہنچاتی ہیں اب حکومت کے اوپر ہے ان کی کوٹ میں بال ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھرنا دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں میں ابھی ذرا لیاقت بولو اس صاحب سے ریپورٹ لے لوں کہ ہوا کیا ہے اگر تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چانس موجود ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ عوام کا حل ہو سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ہم اس کو ایک آت دن اور ڈیلے کریں گے لیکن اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت ٹال مٹرول سے کام لے رہی ہے تو ہمارے لئے کیا ہے جس طرح ہم نے سب کو جمع کر کے ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کیا اور یہاں لے آئے یہاں سے دوبارہ اسلام آباد چل پڑیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ دھرنا گارنٹی ہے مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ چلیں گے حکومت کو چاہیے سیریس لے میں ایڈوائز کروں گا پرائم منسٹر صاحب کو کہ جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو وہ سیریس لے ہم پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کل آپ نے کہا کہ سنجیدہ کمیٹی سے مذاکرات ہوں گے اور پھر اسی کمیٹی سے جو بنائی گئی تھی جسے پہلے آپ نے غالباً غیر سنجیدہ کہا ہوگا میں نے اس میں چینج کیا انہوں نے اور اس میں جو منسٹر صاحب ہیں چونکہ وہ ملک سے باہر تھے اس لیے آج اس کو انیشیئیٹ غالباً کر لیا ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت لیاقہ صاحب نے کیا ریپورٹ مجھے دینی ہے لیکن جو توانائی کے منسٹر نے ان کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح سے جب ہم آگے پہنچیں گے تو جب ہم دیسیشن لینے کی طرف یہ لوگ جائیں گے تو اس وقت ہم ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ بس کوئی بھی آ کے سائن کر دے ہمیں گارنٹی چاہیے تو پھر ہائیس نیول کی نہیں بھائی یہ گارنٹی پہ معاملہ ہوگا نوٹیفیکیشن پہ معاملہ ہوگا ہوگا کیا آپ لوگ کو اگر یقین دھیانی کروا دی جائے اعلان پہ معاملہ نہیں ہوگا اقدام پہ معاملہ ہوگا صحیح جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا جب تک اس کا قانونی طور پر ہمارے اس معائلے کو جو ہے وہ اس کا قانونی رخ نہیں دیا جاتا اور عمل درامت شروع نہیں ہو سکتا ہوگا جب تک ہم نہیں جائیں گے صحیح یہ بجلی کے بلز کی بات ہو رہے گئے بجلی کے بلز کی جب تک قیمتیں کم نہیں ہوتی تب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا جب تک آپ لوگ نہیں ہوتے جی 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 بلکل اور ایسا بھی نہیں ہے ہم یہ بھی گارنٹی لیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے جائیں دوبارہ سے نوٹیفیکیشن نکال دیں اس کی بھی گارنٹی ہوگی دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں ہم سیریس سریعت سے آئے ہیں پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ عذاب میں مختلہ ہیں ہر گھر میں کوراں میں ہیں تجھے آج ایک اور گجرہ والا کا پتا چلا کہ وہاں بھی کسی نے خودکوشی کر لی ہے کسی عورت میں یہ کیا لوگ مر جائیں لوگ منشیات جو ہے وہ شروع کر دیں اور دنیا و معافیہ سے بینیاز ہو جائیں کیا کریں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نہ تعلیم دو تو نہ صحت کی سہولت دو نہ انہیں روزگار دو اور تم ٹیکسوں پر ٹیکس لگاتے چلے جاؤ فجلی کے پلم میں بڑھاتے چلے جاؤ یہ نہیں چلے گا آپ نے بھی کارکنان کے رہائی کے حوالے سے بات کی کہ آپ کا مطالبہ تھا کہ جو ہمارے آپ نے غالباً ایک ہزار کارکنان کی بات کی تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے رہائی کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ وزیر داخلہ سے کوئی رابطہ ہوا اس حوالے سے آپ کا جی وزیر داخلہ سے بھی رابطہ تھا اور انہوں نے رہا کر بھی نہیں ہے تمام کارکنان رہا ہو گئے تو بہر تک صرف رہ گئے تھے اس پر بھی انہوں نے ان سے بات کی تھی کہ آپ رہا کریں گے تو مزاکرات آگے پڑھیں گے صحیح اچھا اب نائم بھائی کیا آپ کا رابطہ حکومت کے علاوہ کسی تیسری جانب سے بھی ہوا ہے یہ وہاں سے بھی ہوا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت نہیں دیکھیں انتظامی طور پر تو سارے رابطے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ بات حکومت ہے مجھے یہ حکومت پسند پنڈی سے کوئی رابطہ ہوا آپ کا پنڈی سے کوئی رابطہ ہوا ہم تو پنڈی میں ہی آگئے ہیں اچھا ہاں مسئلے ہلوں نے چاہیے خود آئے ہیں نہیں نہیں ہم خود آئے ہیں کہ ہم اپنے فیصلیں خود کرتے ہیں صحیح سیدھی بات یہ ہے کہ ہم نے ڈی چوک کا ڈے کیا تھا ہمارے کچھ لوگ ڈی چوک پہنچ بھی گئے تھے ساری رکاوٹے اوبور کر کے پہنچ گئے تھے لیکن یہ وہ لوگ نے جن تک ہمارا میسیج کنوے نہیں ہوا گا صحیح ہم نے ساری رکاوٹے ان کی ہٹا بھی دی تھی ہم جب وہاں سے آ رہے تھے سرینگر ہائیوے سے تو ان کے کنٹینر ہمارے لوگوں نے ہٹا دیئے تھے جب ہم یہاں پر زیرو پوائنٹ پہ پہنچیں ہم نے رکاوٹے ہٹا دیئے میں ایک بار اور اپنا سوال کرتی ہوں کہ آپ تو خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا آپ سے رابطہ کیا گیا ہے دیکھیں رابطہ تو حکومت آئے رابطہ وزیر داخلہ کا ہے اس کے علاوہ کسی تیسری طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی پیغام نہیں آیا دیکھیں پیغام ہو یا رابطے ہو جماعت اسلامی اپنے فیصلے خود کرتی ہے آیا یا نہیں آیا انتظامی طور پر جب بھی حالات بگڑ رہے ہوتے ہیں یہ رابطے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے بہت واضح طور پر یہ بات کی کہ ہم تصادم نہیں چاہتے ہم تصادم نہیں چاہتے لیکن آپ مجبور کرو گے تو پھر بلااخر ہم تو پروسیڈ کریں گے پھر آپ روکیں گے تو تصادم ہوگا ہم نے اس وقت تدبر سے کام لیا ہمارے پیش نظر ایشو پا دیکھیں ابھی کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت کوئی الیکشن نہیں ہونے جارہا ساری پولٹیکل پارٹیاں تھنڈی بیٹھی ہوئی ہیں سب اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے نہ حکومت والوں کو پروائے اپوزیشن کے اپنے مسئلے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جو عام آدمی کی بات کر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پینتالیس پیسٹ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ حکومت کے پاس جا رہی ہے لیکن جو ایکسپرٹ ہیں اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پلانٹس پر فارن بینکس کو سوفرن گارنٹی دی ہوئی ہے ایسے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا سب کچھ کیا جا سکتا آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا اس کا حل ہے جو ایپی پیس ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں معاہدے کو فالو کر رہے ہیں اور ان کے معاہدے میں بیمانی بھی نہیں ہوئی تو آپ ان کو آگے بڑھنے دیں سوالر والے اگر ایسے ہیں جنہوں نے بیمانی نہیں کی ہوئی ان کو چلنے لیں سیکنڈ وہ ہیں جن کے معاہدوں میں بیمانی ہے جس کی ریپورٹیں موجود ہیں ان کو تو ختم کیا جائے گا معاہدے کو جب آپ مثال کے طور پر گنے کی پھوک کے اوپر آپ ایک پلانٹ چلانے کی بات کرتے ہیں اور ریٹ چارج کر رہے ہیں ایمپورٹٹ کول کا تو یہ تو معاہدہ ہی غلط ہو گیا نا اس کی تو فورنزک اگر آوڈٹ ہو جائے تو ہر آئی پی پی کا پتہ چل جائے گا پھر تو آپ دنیا کے کسی بھی عدالت میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جب آپ نے بیمانی سے کام شروع کیا حافظ صاحب آپ کراچی کی بجلی کے معاملات پر میں آپ کو کافی عرصہ سے دیکھ رہی ہوں آپ آواز اٹھاتے رہے ہیں ماں کے لوگوں کے لیے لیکن اب آپ آئیں یہ آئی پی پیس کے معاملے پر جو بجلی کے قیمتوں کو بڑھائے گیا یہ جو ظالمانہ معاہدہ ہیں بسیکلی یہ تو دوہزار تیرہ سے ہوئے ہیں ویسے تو یہ آئی پی پیس چورانوے سے نائنٹیس ہیں لیکن جو ظالمانہ معاہدہ ہیں یہ دوہزار تیرہ سے ہوئے ہیں تو اب دوہزار چوبیس میں آپ نے دس سال کے بعد اس پر اعتجاج کر رہے تھے نہیں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے آپ تو یاد ہوگا پاکستان میں تو آئی پی پیس پہ کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا اور میرے تو ریکارڈٹ کلپس موجود ہیں پریس کانفرنس موجود ہیں جس میں میں نے یہ تک نشاندہی کی تھی کہ ایک آئی پی پی نے پورے سال ایک میگا وارٹ بھی بجلی نہیں بنائی اور اٹھائیس ارب روپے اس کو پیسے دیے گئے سنتا کوئی نہیں تھا اب جب ہم اس کو اتنے بڑے لیویل پر لے کر گئے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے اور اب ظاہر ہے کہ پانی اتنا سر سے انچا ہو گیا کہ انڈسٹریلیز بھی بات کر رہے ہیں بچے بچے کو یہ بات پتا چل گئی ہے لہٰذا ہم اپنا قومی فرض ادا کر رہے ہیں ہمارا مسئلہ ہے یہ ہمارے لوگوں کو حق اور انصاف ملنا چاہیے یہ معیشت اب یہ بوجھ ان آئی پی پیس کا برداشت نہیں کر سکتی دیفنس سے بھی زیادہ اخراجات اس وقت آئی پی پیس کی کیپیسٹی چارجز کے ہیں جو بجلی ہم بناتے نہیں ہوں اس کے پیسے ہم ادا کرتے ہیں تو یہ مسئلہ آلونا چاہیے پھر ہمارا ایک مطالوہ یہ بھی ہے مراہد ختم کریں یہ کہتے ہیں ہم کیسے کریں آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں شباز شریف صاحب اگر آج یہ فیصلہ کریں کہ تیرہ سو سی سی سے بڑی کوئی گاڑی نہیں ہوگی میں ہزار بھی نہیں کہہ رہا جو جونے جو صاحب نے کی تھی میں تو تیرہ سو کہہ رہا ہوں نہ کسی سرکاری افسر کے پاس نہ حکومتی عددار کے پاس نہ کسی کے پاس نہ جج کے پاس تو آپ یقین کریں اس کے پیٹرول ڈرائیور منٹیننس کے دو ڈھائی سو ارب روپے بچیں گے قوم کو یہ قوم کو دیجئے نا آپ اچھا اب نئی بھائی ہوا یہ ہے کہ آپ کے دھرنے کے بعد حکومت نے ججس کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو دیگر مراد ہیں اس کے خاتمے کی کوشش کرنے کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیئے تو کیا یہ جو میٹنگ آپ کے ہوئی ہے کیا آپ کے مطالبات میں شامل ہے سو فیصد سو فیصد مطالبات میں شامل ہے یہ آپ کے مطالبات کے بعد یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم مسلسل تقریروں میں پریس کانفرنسوں میں دھرنے میں اپنے مطالبات دور آ رہے ہیں تو ان مطالبات کی بنیاد پر ان کیا انٹرنلی بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو سیریس دیکھیں ہر جگہ پر کچھ سیریس لوگ ہوتے ہیں بیورو کیریسی میں بھی سارے غلط تو نہیں ہوتے اچھے افسر بھی ہوتے ہیں تو ایک سیریس دیس ان میں پائی جاتی ہے اب یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اس کو پھر دوبارہ غیر سنجیدگی کی طرف لے جاتے ہیں اور گھگتیں یا پھر واقعیتاً مسئلے کو ریزولپ کرتے ہیں یہ میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہا یہ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے تو نہیں مانگ رہا یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے مجھے آپ بتائیں تنخہ دار طبقہ کہاں جائے کچھ جتنے بھی اس کی تنخہ ہوتی ہے اس کے خراجات میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کیونکہ اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگی بجلی ہے پھر مہنگی گیز بھی ہے پھر تنخہ دار طبقہ ہے جس کے اوپر ٹھیک تھاک ٹیکس لگائے گیا تو جو متاثر ہے لوگ ہیں پاکستان کے عوام کے کیونکہ بہت سے لوگوں نے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے جب یہ آپ لوگ نکلے ہیں یہاں پر میں سوشل میڈیا دیکھ رہی ہوں تو وہاں پر نظر آ رہا ہے تو سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے مطالبات میں ان ساری چیزوں کے اوپر بھی مطالبات شامل ہیں اور اس پر بھی ایکشن کے لیے کہہ رہے ہیں آپ حکومت کو کوشش کر رہے ہیں آپ میں کئی برس سے تنخہ دار طبقے کی نشاندہی کر رہا ہوں اس سال بھی تنخہ دار طبقے نے 368 فائنل فگر آ گئی 368 بلین روپیز ادا کی ہیں جاگردار طبقے نے پانچ ارب روپے جمع کر آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہاں سے آئے جس کی زمین 50 اکڑ سے اوپر ہے آپ اس کی آمدنی پر ٹیکسٹ نہیں لگاتے ہیں ہماری آمدنی پر ٹیکسٹ لگاتے ہیں میں اس تنخہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں میں اس درد کو جانتا ہوں مجھے یہ ریاست اور حکومت میرے بچوں کو اور مجھے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بچوں کو میاری تعلیم فری نہیں دیتی جو کہ ہمارا حق ہے جب ہم ٹیکسٹ دیتے ہیں تو سب کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے ہمیں خرید بھی پڑتی ہے تعلیم آپ تحریک انصاف کو دعوت دیں گے دھرنے میں آنے کی شمولیت کی ہماری کارکنوں کو دعوت دیں ہم نے پارٹیوں کے لیڈرز کو دعوت دینے کی بجائے پولیٹیکل ورکرز کو دعوت دی ہے پاکستان کے عوام کو دعوت دی اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگ پوشنے اتحاد کر لیں یہ کر لیں ہم بہت اتحاد کر چکے ہیں ہم پی پی کا کوئی بچا ہے اگر ان کا بھی کوئی سپورٹر ہے تو اس کا مسئلہ بھی تو یہی ہے نا وہ بھی بجلی قبل دیتا ہے اشرافیہ تو اتنی سی ہے تو یہ پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہم سڑک میں گھرمی میں حبس میں اور پسینوں میں بہ رہے ہیں لوگ اور تین دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں پی ٹی آئی سوچ رہی ہے ڈی چوک کی طرف جانے کا دھرنے کا اگر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ سٹیج شیئر کریں گے نہیں ہر ایک کا حق حاصل ہر ایک کو حق حاصل ہے آپ کریں گے شیئر جمہوری آزادی ہونی چاہیے جی میں تو سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں ہیں اور اس میں آواز میں آواز ملے تھے کہ آوازیں سن رہی ہیں آپ الحمدللہ اس وقت جذبہ جوان ہے کل آج یہاں پر جلسہ ہے ہم کی صرف کی اختیار کر گیا ہے یہ خواتین کا جلسہ ہے اور ہو سکتا ہے میں کل کے بعد ہی لوگ ہیں آپ کے دھرنے میں اتنے تو وہ اپنے حلقے سے لے کر آ جاتے ہیں اندازن کتنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندازن کے مطابق لگ بیک اور بات یہ ہے کہ جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے وہ تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھ دیجئے لوگ موجود ہیں ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور وہ پڑے گا بھی یہ جو رات پڑے گی یہ دھرنا پڑتا چلا جائے گا یہ عوام کی آواز ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں پورے پاکستان کو شرکت کرنی چاہیے اور ایک اور باتا ہوں کہ یہ دھرنا اب صرف یہاں نہیں رہے گا یہ دھرنا کراچی میں بھی ہوگا لاہور میں بھی ہوگا پشاور میں بھی ہوگا کوئٹا میں بھی ہوگا یہ پڑتا چلا جائے گا اب یہ سملے گا نہیں میں شباز شریف سے یہ دی چاک کا مطالبہ کریں میں یہی آپ سے پوچھنا جا رہے ہوں کہ یہ دی چاک کی بات کریں پی ٹی آئی بھی دی چاک کا سوچ رہی ہے تو کیا ان کے ساتھ اسٹیج شیئر ہو سکتا ہے دیکھیں پی ٹی آئی تو اجازت لیتی ہے اس کو نہیں ملتی وہ ملتی بھی کر دیتے ہیں مجھے نہیں بتا ان کا کیا پرابلم ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی جمہوری آزادیاں ملنی چاہیے میں چاہتا ہوں ہر پولٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کرے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم تو کر کے دکھا چکے ہیں تین دن سے پی ٹی آئی مطالبہ کرے گے نیوٹرل ہو جائیں نیوٹرل ہو جائیں نیوٹرل ہو جائیں حافظ نیمور احمان صاحب سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں یا آپ بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں یہ بات ضرور سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کرنا چاہیے نیوٹرل ہے یا نہیں ہے خوچ کو اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کیا کہتے ہیں وہ بھی سیویل اسٹیبلشمنٹ بیورکریسی سیاست دان اور جتنے بھی عدالتیں یہ پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے صحیح اس لیے میں اس کنفرنٹریشن میں بھی نہیں جانا چاہتا ہمارا قومی ایجنڈا ہے اس قومی ایجنڈے پہ دھرنے کی کامیابی کے بعد بہت بڑی ماس موبلیزیشن ہم شروع کریں گے کے لیے فنڈز جمع کیے جا رہے ہیں اور آپ کے سپیکٹیکلز کوئی ایک کروڑ سے زیادہ کی سیل ہوئے ہیں ایسے ہی ہے میرے اینک رہ گیا ہوگا اور اس کو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اس طرح سے اس کی بولی لگاتے ہیں الحمدللہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے فنڈ جمع کرنے کا صاحب سروت لوگ ہیں اور جس آدمی نے وہ ایک کروڑ دس لاکھ کا اعلان کیا ہے نا وہ لیٹا ہوا تھا یہاں دھرنے میں شدید گرمی میں یہ جماعت اسلامی ہے جب میں نے اعلان کیا میرے پیش نظر نہیں تھا کہ لوگ فنڈ دیں لیکن ٹوٹ کے پڑ رہے تھے لوگ جس کی جیب میں جو تھا وہ دیرہ تھا یہ جماعت اسلامی ہے جو لوگ صرف باہر کی فنڈنگ پر انحصار کرتے ہیں نا چند لوگوں پر انحصار کرتے ہیں پھر وہ ان کی پارٹیاں اسی طرح سے بے وقت ہو جاتی ہیں ساری حماعت کے باوجود اور جو اپنے کارکن پر بیس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی پارٹی میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ رکاوٹیں توڑ کے ہاں جگہ پہنچا میں سب کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں کونسی پارٹی ہے جو کارکن کی پارٹیسپیشن پر چلتی ہو ساری جماعتوں کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے باہر کی بات نہیں کر رہا چند طاقتور لوگ ہوتے ہیں پیسے والے لوگ ہوتے ہیں کلیکٹیبل ہوتے ہیں جاگردار ہوتے ہیں کچھ سرمائے دار ہوتے ہیں ان پر پوری پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں جب وہ ہاتھ کھیچ لیتے ہیں یا کسی کے کہنے پر ادھر چلے آتے ہیں تو پارٹی لٹک جاتی ہے آخر میں بتائیے گا کتنے فیصد آپ کو یقین ہے کہ جو مطالبات آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مطالبات یہاں سے پورے کروا کر ہی اٹھیں انشاءاللہ یہ درنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اقدامات نہیں ہوں گے اقدامات چاہیے اعلانات نہیں چاہیے صحیح بہت بہت شکریہ حافظ نیمو رحمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے ہم گفتگو کر رہے تھے درنے کے مقام سے اور بتا رہے ہیں کہ جب تک املی اقدامات حکومت کی طرف سے نہیں کیے جاتے تب تک یہ درنہ ختم نہیں کیا جائے گا اور اس کا دائرہ اکار ملک کے مزید شہروں میں بھی پھیلایا جائے گا ایک چھوٹا سا بریک لیجئے بریک کے بعد واپس اسٹوڈیو سے آپ کو جوائے گی پر پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی اس حصے میں مجھے پاکستان تحریک کے انصاف سے علی محمد خان صاحب سینئر رہنمہ ہے سابق ایمینے ہیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم علی محمد خان صاحب سابق نہیں موجود ہے میں نے آپ نے ابھی سے سابق کر دیا میں بسیکلی آپ کو پی ٹی آئی کے دور سے جو ہے نا وہ حوالہ دینا چاری تھی لیکن موجودہ ہے میں نے بھی ہے علی محمد خان صاحب جو ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے سر یہ کے پی کے حکومت کی طرف سے جوڈیشن کمیشن کے لیے خط لکھا گیا ہے خط لکھا گیا ہے تو کیا اس حوالے سے بات ہوئی ہے پہلے موزز عدالت سے اور پھر اس کے بات خط لکھا گیا ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل علی محمد خان آئی تو تھے مردان دورے پہ تو انہوں نے اس پہ کوئی بات ان سے نہیں ہوئی ہو سکتا ہے رابطہ ہوا ہو لیکن یہ ڈیمانڈ کافی عرصے سے تھی اور جناب ممران خان صاحب نے اس کا پھر ان کو ڈریکشن بھی دی ہے جناب علی مین خان کو اور یہ جو کمیشن ہے یہ صرف کے پی کے کی حد تک ہے یا دیگر صوبوں کے لیے بھی ہے یہ تو میرے خال میں صرف خیبر پختل خواہ کیلئے ہوگا کہ یہاں جو ہوا ہے کیونکہ پوری ملک کے لیے اگر ہوگا وہ تو پھر مہترم چیف جسٹس صاحب یا چیف بزارہ سپریم کورٹ کی نیچے ہوگا تو یہ تو میرے خیال میں صرف خیبر پختل خواہ کیلئے ہوگا علی بھائی اب میں گفتگو سن رہی تھی عمر عیوب صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ ڈی چاک پر دھرنے کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے جو فیصلے کرنے ہیں پی ٹی آئی نے وہ کل ہونے ہیں تو سر یہ جو آپ کی جماعت کی اس وقت قیادت ہے یہ ان کی رائے ہیں عمر عیوب صاحب کی رائے ہیں یا بانی کی طرف سے کوئی ہدایات آئی ہے اس پر پھر فیصلے ہونے دو دن سے میری ملاقات خان صاحب سے نہیں ہوئی میں تو حلکے میں ہوں تو ہو سکتا ہے خان صاحب نے ڈریکشن دی ہو ان کے متعدد بار جناب عمر عیوب صاحب نے یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ جب کبھی نیشنل وائٹ کال ہوگی تو وہ کال وہ خان صاحب کے حکم پہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی جو پچھلے جمرات کو مہترم مہترم عیوب صاحب کی اور باقی کچھ لیڈرشپ کی ملاقات جناب خان صاحب سے ہوئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ڈریکشن عمران خان صاحب نے دی ہو کیونکہ اگر خان صاحب کی ڈریکشن نہ ہو دی تو ابھی حال ہی میں ہماری کچھ کور کمیٹی میٹنگ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں مہترم عماریوب صاحب نے ایسے بھی بات نہیں کی صحیح اب آپ لوگ کی طرف سے کچھ یہ بھی پلاننگ کی جاری ہے پانچ اگست کے حوالے سے بانی کی قید کا ایک سال مکمل ہونے جا رہا ہے اور آپ لوگ اس پر احتجاج کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ احتجاج علی بھائی کس طرح کا ہوگا جیسے چھبیس جولائی کا احتجاج یا اب تک جتنے احتجاج آپ لوگ ڈیٹس اناؤنس کرتے ہیں اور پھر وہ احتجاج کرتے نہیں ہیں یا اس کی حکمت عملی پانچ اکست والی حکمت عملی کچھ مختلف ہوگی کیا کر رہے ہیں ایزا فاپ لوگ اگر نیشنل وائیڈ کال ہوگی تو اس کی حکمت عملی پر مختلف بنانی پڑے گی اور آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ ایک دو دفعہ سے ہوا ہے کہ کالز وہ فرسپوند ہوئی ہیں خیبر فرسپوند خواہ میں تو ہم نے کر لی پچھلے اتوار کو بھی اور ابھی اس جمعے کو بھی لیکن پنجاب میں اصل ایشو ہے کیونکہ پنجاب میں فستائیت اپنی انتہاب ہے اور جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کی نیچے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کارکن لیول پہ جا کے جس طرح لوگوں کو انہوں نے حرانسہ کیا ہے شاید مشرف صاحب کے زمانے آپ تو خیر اس کے تو نہیں کہا سکتے زیاء صاحب کے دور میں اگر کبھی ایسا ہوا ہوئے میرا نہیں خیال کبھی پیپلز پارٹی کی بھی اتنی پرسیکیوشن زیاء الحق صاحب کے دور میں نوی ہوگی جتنی اس برائے نام جمہوریت میں پاکستان طریقہ انصاف کی پورے ملکوں میں بلعموم اور پنجاب میں بلحصوص ہوئی ہے اچھا تو سر یہ بتائیے کہ آج پریس کانفرنس میں علی بنصر کسر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کے جو اکتالیس ایمینیز ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ فداریاں تبدیل کرنے کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اب تو آپ لوگ ای سی پی میں حلف نامیں بھی جمع کروا چکے ہیں تو پھر کون لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں اور کن وجوہات پر آپ لوگ کو لگا کہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے پنجاب ایشو ہے خیبر پختون خواہ میں تو میری علم میں کچھ ایسا نہیں ہے ہماری تو ادھر وظاہر اپنی حکومت ہے دباؤ ادھر ہی سے آتا ہے جدر سے دباؤ آتا ہے اور بہت سے لوگ کو مسئلے ہمارے پڑے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بازم جتوئی صاحب کو اٹھایا گیا اور ہمارے ایک اور امین اے امیر سلطان صاحب کو اٹھایا گیا اور ایک فیاض صاحب ہے ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ان کے برفردار پندرہ سولہ سال کے شاید نہیں ان کو اٹھا کے کسی نے ان پر حکومتی لوگوں نے تشدد کیا اور ان کی چیخیں جو ہے اکارڈنگ ٹو فیاض صاحب ان کو سنائی گئی کہ آپ اپنی وفاداری مطلب ہے آپ نہ جمع کریں طریق انصاف کے ساتھ یہ ساری چیزیں انہیں خال میں چیف جسٹس صاحب کو اور عونریبل سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب وزیراعظم ہیں ان کو اس کا یا تو پھر ان کے حکم سے ہو رہا ہے اگر ان کے حکم سے نہیں ہو رہا اور ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر ان کو اپنا عوضہ چھوڑ دینا چاہیے یا اگر وہ روک نہیں سکتے پھر بھی چھوڑ دینا چاہیے آپ کے نیچے آپ کے اپنے سیٹنگ یہ نہیں کہ کسی کارکن کی بات نہیں ہو رہی کسی انگون شخص کی بات نہیں ہو رہی سٹنگ ایمینی کی بات ہو رہی ہے یہ ابھی برسو اجلاس بلایا ہے یہ چیزیں ہم اسنی کے بلوٹ پر اٹھائیں گے اور میں ایک اور چیز دیو یہ چیزیں نہیں آئی اس ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا سعی اچھا مجھے بتائیے کہ راہو فسن صاحب آج جسمانی ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہونے اور عدالت کے اندر ایک راہل نام کے شخص کے حوالے سے بھارتی شہری کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے راہو فسن صاحب اور شاید راہل نے انہیں کوئی ٹکٹ بھی بھیجا تھا جس کا انہوں نے اطراف بھی کیا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے علی بھائی اور کون ہے یہ شخص چک کریں کوئی ایکٹر راہل روئے نہ ہو دیکھیں یہ کیا مزاک ہے ایک شخص کو آپ نے پکڑ لیا اور اس کو آپ دشتگرد بھی بنا رہے ہیں ملک دشمن بھی بنا رہے ہیں یہ ڈرامے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے اسی طرح پریس ٹاک ہوتی تھی ایک جماعت کے بارے میں اس شخص کا بھی نام نہیں لیتا اس جماعت کا بھی نام نہیں لیتا ہمارے دور میں ہوئی ادارے کی طرف سے ہوئی آج وہ لوگ کھلے پھر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یعنی کہ ایک شخص آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ دشتگرد بھی بن گیا وہ غدار بھی بن گیا یہ آدمی یہاں ستر بہتر سال سے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے تب تو غدار نہیں تھا اب بات پسند نہیں آئی یہ تو غدار ہو گیا ہے دشتگرد ہو گیا ہے ملتشمن ہو گیا ہے بہت ہی عجیب اور کنڈیمنیبل یہ سیچویشن ہے کہ شخص آپ کو پسند نہیں ہے اس کو اٹھا لوگ یہ تو ریکھیں ہماری بھی حکومت تھی ہم نے بھی حکومت کی ہے ساڑھے تین سال نیسل کون ہے یہ ہے کونچس اب ساتھ ہی موجود رہی گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا اب کل اس کو پندرہ دن مکمل ہو جائیں گے اور عدالت کی طرف سے ڈیڈ لائن کی تھی اب جو انتالیس نشستیں ہیں وہ تو نوٹیفیکشن اس کا آگیا لیکن اکتالیس نشستوں کا کیا ہوگا کیا حکمت عملی ہوگی پیٹی آئی علی محمد خان صاحب سے اس بات کا جواب لیں گے ایک چھوٹے سا بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں علی بھائی آپ کے لئے سوال چھوڑ کر گئی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بارہ جولائی کو فیصلہ آیا پندرہ دن اس کے مکمل ہو گئے اب کیا کریں گے کیونکہ انتالیس نشستوں کے حوالے سے تو نوٹیفیکشن جاری ہو گیا اکتالیس نشستوں کا معاملہ ابھی رہتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے پھر سے دیکھیں ایلیکشن کمیشن نے کلارفیکشن کے لئے شاید کچھ لکھا ہے سپریم کورٹ کو تو جس جماعت کو انہوں نے انتالیس لوگوں کی نوٹیفیکشن نکال کے دی ہے تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایلیکشن کا ایشو ہے اکتالیس سیٹوں کے لئے تو کیا وہ انتالیس کے لئے نہیں تھا ان کو بھی تو اسی طریق انصاف میں آپ نے نوٹیفائی کیا ہے تو بگلے اکتالیس کو بھی کریں دودھ دے رہے ہیں اس میں مینگ نیکیوں ڈال رہے ہیں دوسی چیز یہ ہے بطور طریق انصاف کے کارکون کی بطور عام پاکستانی کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے اور لوگ کے ایک سٹوڈنٹ کے میرے ملک کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے ایک دوسرا آئین ہی دارہ ہے جو پابند ہے آئین کے مطابق آٹیکل ایک سندہ وی پابان کرتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلی کے ایڈ میں آنے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دی ہے پندرہ دن میں فیصلہ کرو آپ اس میں ادھر ادھر کی ہان کریں یہ تو آپ پندرہ دن ختم ہو گئے سولوہ دن ہے آج اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی سٹرٹیجی کیا ہے آپ ادالت جائیں گے دیکھیں دیکھیں سپریم کورٹ تو اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کر دے گی اس کو کرنا چاہیے اپنی اتھارٹی اس کو اسٹیبلش کرنا آتی ہے اب پیچھے اس کے آئین پاکستان ہے اس بار فرق ہی ہے کہ اس بار طریقہ انصال پارلیمنٹ میں موجود ہے صوبہ میں موجود ہے پنجان میں موجود ہے سنٹ میں موجود ہے we will make sure کہ نہ صرف یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو ہم فلی فورس کریں گے کھڑے ہوں کے اس فیصلے کے پیچھے بلکہ ایک چیز ہے میں سب کو کہنا چاہ رہا ہوں ہم کلی نہیں جا رہے جو لوگ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جا رہے ہیں ان کے خدمت اخدس میں بڑے احترام کے ساتھ یعنی آپ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تیل اور تیل کی دھار دیکھنا چاہتے ہیں بیسیکلی آپ عدالت نہیں جا رہے اس معاملے پر یہ کہہ رہے ہیں ایلی بھائی آپ نہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے وہ امپلیمنٹ کرے گا اگر نہیں ہوگا ہم پھر جائیں گے یہ جو لوگ ان کی خلاف فرضی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں یہ کل کو کسی اور کی حکومت ہوگی وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں پوچھیں گے پیچھے جائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف فرضی کی ہے میں تو یہ کہتا ہوں آج کا نہیں اب مجھے بتائیے اب مجھے بتائیے بلکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا اس پر جائے گا مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے بھو کھرٹالی کیم کا اعلان آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا پھر وہ تین دن اس طرح کا منظر دیکھا بھی کہ وہ تقریباً کوئی تین بجے سے سات بجے تک بیٹھنا تھا پھر کیا ہوا وہ اچانک سے کیم ختم ہو کیا پرسو پروٹیسٹ ہم لوگ تھی کی پی کے آگے جہاں ہم ہمارے اپنے ہلکے ہیں ہم نے وہاں اپنے جلسے کی ہیں جامعہ نہیں ہو سکا تو اب دوبارہ اگر یہ ٹوکن پروٹیسٹ کرنا ہے اس کا ہنگر سٹرائک کا تو اس پہ پارٹی کل فیصلہ کرے گی میٹی ہوگی میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا کیونکہ اگر پروپر ہنگر سٹرائک کرنی ہے تو پھر شاید پورے ملک میں اس کو کرنا پڑے پھیلانا پڑے میرا پرانا تو یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے پھر پورے ملک میں کریں گلی 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 نکر نکر گاؤں گاؤں آپ پروٹیسٹ پھر لانچ کریں بیٹھیں وہاں تاکہ اس کا ایک ایمپیکٹ تیتھو یہ ٹوکن اچھا لی بھائی لیکن یہ جو کیا چار گھنٹے کا جو علامتی کہ لیجائے آپ آپ کی نظر میں آپ کی نظر میں یہ سہی تھا یہ کوئی ایمپیکٹ والی چیز آپ لوگوں کو نہیں کی کیونکہ چار گھنٹے کے آٹھ گھنٹے میں تو پیاز بھی نہیں لگتی نا تو یہ چار گھنٹے کی علامتی طور پر بھوک ارطال جو ہو رہی تھی وہ آپ کی نظر میں کیا تھا ٹوکن سٹرائک تھی ٹوکن آپ اس کو سٹرائک کیا انگر سٹرائک بھٹیور آپ اس کو کائیں ٹوکن سٹرائک تھی اگر فل جائیں گے یہ ہو تو پر ظاہر ہے کم از کم پورا دن تو پھر ہوتی ہے پھر ہوگی اس کا فیصلہ ہوگا پھر اس کو پھر اس کے فیکس آپ کو پورے ملک میں نظر آئیں گے اچھا مجھے اب یہ بتائیے جماعت اسلامی کا دھرنا ہو رہا ہے مری روڈ پر اور یہ تیسرا دن تھا آج ان کا آپ سے پہلے حافظ آپ سے میں بات بھی کر رہی تھی ان سے بھی میں نے پوچھا تھا آپ کے حوالے سے کیونکہ آج اسد کسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ احتجاج اور دھرنے کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنی حکمتی امری پلان کریں گے کل تو اگر جماعت اسلامی کی طرف سے دعوت آتی ہے تو کیا کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ سٹیٹ شیئر کرے یا پی ٹی آئی ان کے دھرنے میں جائے کیونکہ اسد کسر صاحب آج ان کے مطالبات کی حمایت بھی تو کر رہے ہیں پوسیبلیٹی کیوں نہیں ہو سکتی جماعت اسلامی ایک اصولی جماعت ہے اور میں پاکستان کی تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ اس جماعت کے اندر ایک جمہوریت موجود ہے تو وہ ہمیشہ اکاؤنٹوبلیٹی کے لیے کرفش خلاف اور یہ دانلی بغیرہ کے خلاف یہ اسی طرح موقع ہے جس طرح ہمارا ہے اور صاحب میں ہم نے کام بھی کیا ہے میں آپ جملہ اس طرح سے ہو سکتی ہے ممکن ہے صحیح آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے بہت بہت شکریہ آپ کا علی محمد پروگرام میں ساتھ موجود تھے ہم گفتگو کر رہے تھے وقت بھی ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعہ کو اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھے اور فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حنی کے بعد